حضرت میاں میر کا تعلق حضرت عمر فاروق سے ہے آگے جو نسل چلتی ہے حضرت میاں میر تک آ کے پہنچتی ہے یہ وہ بزرگ ہیں وہ صوفی ہیں جنہوں نے محبت اور پیار کا پیغام کچھ اس طرح پھیلایا کہ صدیان گزرنے کے بعد بھی وہ پیغام اسی طرح روشن ہے جیسے کہ اس زمانے میں انہوں نے اس کو منور کیا تھا اسلام کی بات کرتے ہیں اور سکھوں کی بات کرتے ہیں بہت قریب قریب مانے جاتے ہیں کیونکہ توہید پر بلیف کرتے ہیں اور یہی شاید ایک بہت بڑی وجہ تھی حضرت سائی میہ میر کی اور گروہ ارجن دیو جی کی دوستی میہ میر صاحب اور شہنشاہ جانگیر کا وہی ایک تعلق ہے جو کہ شہنشاہوں کا صوفیوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کی شہنشاہوں کے ساتھ باتچیت کا انداز بھی مختلف ہوتا تھا اب ہم پہنچنے والے ہیں حضرت سائی میہ میر کے مزار شریف پہ اور تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ یہ 1550 میں پیدا ہوئے اور 1635 میں ان کا انتقال ہوا تین ادوار ہیں مغل بادشاہوں کے جو ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے اور اس میں اکبر جہانگیر اور شاہ جہاں کے جو بادشاہ ہیں مغل بادشاہ ان کے ادوار ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے اور جو بھی سٹوریز ہیں وہ صوفیہ کرام کی وہ بادشاہوں کے ساتھ درہا تھوڑا سا سختی کا ہی رویہ رہتا تھا کیونکہ یہ اپنے آپ میں بادشاہ ہوتے تھے اپنے آپ میں ملنگ ہوتے تھے اور محبت کا جو جو صحیح درس تھا وہ اپنے اپنی کیچنگز میں رکھتے تھے حضرت میاں میر کا تعلق حضرت عمر فاروق سے ہے ان کی لینیج میں آتے ہیں یہ اور حضرت عمر فاروق سے آگے جو نسل چلتی ہے وہ حضرت میاں میر تک آکے پہنچتی ہے یہ وہ بزرگ ہیں وہ صوفی ہیں جنہوں نے محبت اور پیار کا پیغام کچھ اس طرح پھیلایا کہ صدیان گزرنے کے بعد بھی وہ پیغام آج اسی طرح روشن ہے جلسے کہ اس زمانے میں انہوں نے اس کو منور کیا تھا پندرہ سو پچاس عیسیوی میں پیدا ہوئے اور سولہ سو پینتیس عیسیوی میں ان کا انتقال ہوا تین بڑے مغل باشا ان کے دور میں یہ زندہ رہے اور انہوں نے بہت ساری خدمات کی اسلام کے لیے اسلام کو پھیلانے میں اور اسلام کے دارہکار کو طول و عرض تک پھیلانے کے لیے اکبر جہنگیر اور شاہ جہاں ان تینوں باشاہوں کے زمانے میں حضرت میامیر نے بہت سارے کارنامے ایسے انجام دیئے جن کی وجہ سے اسلام کے ساتھ پیس انٹرفیت حامنی اور محبت کو جوڑا جاتا ہے اکبر باشاہ نے جو دین الہی کا ایک کانسپٹ دیا تھا جو کہ اس وقت کے لوگوں نے بحالت مجبوری اس کو کانسپٹ کو اپروفد کیا تھا لیکن جب اس کانفرنس پہ بلایا گیا اس اجتماع میں بلایا گیا تو حضرت میامیر نے اس اجتماع میں بلکل بھی شرکت نہ فرمائی اور اس کانسپٹ کے ساتھ جو کہ دین الہی کا کانسپٹ تھا ایک نیا دین بنانے کی کوشش کی گئی تھی اکبر باشاہ کے زمانے میں اس کو بڑے بڑی ہی سختی کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا تھا اور اکبر باشاہ کی اس میٹنگ میں بلکل حاضر نہیں ہوئے تھے حضرت میامیر وہی صوفی ہیں وہی بزرگ ہیں جنہوں نے پھر آگے چل کر ارجن سنگھ دیو جی ان کے ساتھ بہت راہ و رسم رہے ان کے بہت دوستی رہی ان کی اور جس کی وجہ سے سکھ مسلم یونٹی کا کانسپٹ بھی بہت زیادہ روشناز ہوا اس علاقے میں اور ایک ایسا کانسپٹ تھا جو کہ آج تک اس پہ بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں رمک ضرور نظر آتی ہے حضرت میامیر نے ایک فاؤنڈیشن سٹون لے کیا تھا ارجن سنگھ دیو جی کے کہنے پر انہوں نے دعوت دی تھی کہ ہرمندر صاحب یعنی جس کو امرسر میں ہے اس کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہے وہ حضرت میامیر نے لے کیا تھا سو یہ ایک کانسپٹ جو ہے نا یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ کانسپٹ تھا جو پہلے کہیں دیکھا نہیں گیا کہ ایک غیر مذہب کسی ایک مذہب کی مین بڑی عبادتگاہ کا فاؤنڈیشن سٹون لے کرے جب ہم حضرت میامیر کی مذہب شریف پہ آئے ان کی خان کا ان کی درگاہ پہ آئے تو ایک چیز میری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے وہ ہے محمد علی صاحب کی قبر اس سے جوڑی کہانی بھی بتائے بغیر گزرنا میرے حساب سے ٹھیک نہیں تھا تو میں نے سوچا آپ سے باتشیت کروں کہ یہ ایک کیا واقعہ ہے کہ فرمیسٹا محمد علی جو ہیں ان کی قبر بھی حضرت میامیر کے مذہب کے اہاتھے کے اندر موجود ہیں اگر ان کے بارے میں باتشیت کی جائے محمد علی صاحب کے بارے میں تو ان کے والد صاحب ایک مذہب کے پیش امام تھے اور خود بھی کافی درویش قسم کے آدمی تھے انہوں نے اجازت لی تھی اپنی وفاظ سے پہلے گورنمنٹ سے کہ ان کو حضرت میامیر کی اس درگاہ کے اہاتھے میں دفن کیا جائے نون کانٹرویشل پرسنالیٹی محمد علی صاحب کی حالانکہ ان کا تعلق شوب اس سے تھا لیکن وہ درویشی میں اپنی مثال آپ رکھتے تھے اور ساری دنیا مانتی ہے لوگوں کی مدد کرنا لوگوں سے محمد پیار کرنا یہی ان کا شیوہ رہا اور آج بھی ان کا نام ان کی وفات کے دو ہزار چھے میں ان کی وفات ہوئی ہے اور لیکن آج بھی ان کا نام پوری چمک دمک کے ساتھ روز روشن کی طرح روشن ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج میامیر کے اہاتھے میں وہ دفن ہیں سیون شریف میں پیدا ہوئے پندرہ سو پچاس عیسیبی میں اور سولہ سو چھتیس عیسیبی کے اندر ان کا انتقال ہوا سات ربعی الاول والے دل آخری رفعات جو ان کی زبان پر جاری تھے وہ تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ اور اس کے بعد کچھ وقفے کے اللہ 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 ہماری منزل ایک ایسی کہانی ہے جو کہ جس میں تین بڑے کریکٹرز ہیں حضرت میاں میر اور ان کے ساتھ شہنشاہ جہانگیر اور ان کے ایک بہت اچھے دوست گروہ ارجن اس وقت ہم اسی کہانی کی کھوج میں نکلے ہیں لاہور میں اور مجھے امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی یہ ذرا اچھوٹی کہانی ہے اس میں نہ صرف شہنشاہ کا جاہو جلال ہے بلکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میہ امیر ایک صوفی کا جاہو جلال کی کہانی بھی ہے اور اس کے سلطے میں میں نے پہلے ایک ولاگ بھی کیا ہے اس میں جو ایک نئی چیز ہوگی وہ آپ کو ملے گی ارجن اور میہ امیر کی دوستی موڈرن سکھزم اور اسلام میں پاکستان میں کرتار پور اور ان سب چیزوں کو جب کنک کرتے ہیں تو صدیوں پہلے سے یہ پیار اور محبت یقانگت آپ کو نظر آتی ہے سب کانٹینٹ میں اور جس کا سہرہ صوفی اکرام کو جاتا ہے جو انٹر فید حامنی پہ بڑا اچھے سے سختی سے بلیو کرتے تھے اور اس کو پرکٹس کر کے دنیا کو دکھایا تصوف کی دنیا میں مذاہب کے بیچ میں فرق بلکل ختم ہو جاتا ہے ساری کہانی میں جو کومن چیز نظر آتی ہے اس چیز کو اگر آگے بڑھائیں اور حضرت میہ امیر کی بھی بات کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کی دوستی اتنی لا زوال تھی کہ کوئی شہنشاہ بھی اس کو کسی بھی طریقے سے اس پہ اثر نہیں ڈال سکا اور اس کو توڑ نہیں سکا آج دنیا کے تمام سکھ نہ صرف حضرت میہ امیر کی عزت کرتے ہیں بلکہ جو حضرت میہ امیر کے پیروکار مسلمان ہیں وہ گروہ ارجن دیو جی کی بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں آج ہم گروہ ارجن دیو جی کی شہیدی اسطان پہ آئے ہیں اور جب تک ہم حضرت میہ امیر صاحب کی کہانی کو اس پرزم سے نہ دکھائیں تو بات نہیں بنتی یہ اب آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ شہیدی اسطان ہے گروہ ارجن دیو جی کا جہاں ہم کھڑے ہیں یہ اس کی ایک چھوٹی سی داستان ہے پہلے تو یہ اس علاقے میں جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ابھی جس اسطان پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ پہلے دریائے راوی بہا کرتا تھا یہیں چلا کرتا تھا گروہ ارجن دیو جی کا جو الوپ ہوا تھا یعنی دنیا سے نظروں سے اوچھل ہوئے تھے وہ یہ جگہ تھی یہیں پہ راوی میں وہ دنیا سے اوچھل ہو گئے تھے اور الوپ لیا تھا انہوں نے یہ سکھزم میں ان کا ایمان کا حصہ ہے قصہ مختصر زیادہ تر روایات میں یہ سنا جاتا تھا کہ یہ شہنشاہ جہانگیر کا اور گروہ ارجن دیو جی کا ایک بہت ایک مسئلہ چلا تھا جس مسئلے کے بعد پھر یہ شہیدی اسطان پہ شہید ہو گئے تھے گروہ ارجن دیو جی لیکن ان کا جو کریکٹر تھا جو پیچھے تھا یہ کریکٹر اس کا نام تھا چندو مل پولٹکس کا زمانہ تھا جیسا آج پولٹکس ہے وہ زمانے میں پولٹکس تھی اور سیاست کی وجہ سے شہنشاہ جہانگیر اور گروہ ارجن دیو جی میں اختلافات پیدا ہوئے مس انڈسٹانڈنگ اور غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور اس کا ریزن تھا کریکٹر چندو مل جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا گروہ ارجن دیو جی کے بیٹی کے لیے لیکن ساتھ ہی باتچیت کچھ ایسی کی کہ جس سے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ہندوزم میں ایک سپیرارٹی شو کر رہا تھا اور گروہ ارجن دیو جی کو تھوڑا سا نیچا شو کر رہا تھا جہاں سے اختلافات پیدا ہوئے اور پھر پوری ایک سیاست چل کے شہنشاہ جہانگیر کو خلاف کر دیا گروہ ارجن دیو جی کے اور یہاں پر پھر وہ دنیا کی نظر سے اجھل ہوئے اور آج ہم اسی شہیدی استان پہ کریں ایک چیز جو ضرور بتانے والی ہے کہ حضرت میاں میر نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت دی بھی تھی اور وہ دوست تھے گروہ ارجن دیو جی کے اور جہانگیر اور حضرت میاں میر ان کا بھی آپس میں بہت اختلاف رہا ہے اور صوفیہ کرام میں حضرت میاں میر جہانگیر کے ساتھ شہنشاہ جہانگیر کے ساتھ مختلف مقالموں میں انوالو رہے ہیں شہنشاہ جہانگیر کے جب اختلافات بڑھتے گئے گروہ ارجن دیو جی سے اس وقت حضرت میاں میر نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت شکتی دیوی ہے بہت طاقت دیوی ہے اور اس طاقت کے ثروب میں لاہور سے لے کر دیلی تک سب کچھ تحس نحس کر سکتا ہوں اس کا جواب ایک بڑا خوبصورت جواب گروہ ارجن دیو جی نے دیا پہلا جملہ انہوں نے کہا تیرہ کیا میٹھا لاکی ہر نام بدھارت نانک مانگے ان دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں خوش ہو جانا چاہئے اور جو اللہ کی رضا ہے اس کو مان لینا چاہیے اس وقت میں شیر پنجاب مہاراجہ رنجیل سنگھ کی سمادھی پہ کھڑا ہوں ان فورچنیٹ انہف تو سٹینڈ ہیر اور آپ کو بتاؤں ہسٹاریکل فیکٹس ہسٹاریکل فیکٹس اور تصوف کا ملاب جو ہے وہ سکھ مسلم دوستی کا مظہر ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیارویں گروہ ہیں سکھزم کے حوالے سے گروہ گرنٹ گروہ گرنٹ وہ ڈیوائن کتاب ہے جیسے ہمارے لیے اسلام میں قرآن شریف ہے اس کتاب کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کو آپ سے شیئر کرنا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے تقریباً ساتھ سوفیہ کرام کے سینگز ان کی پویمز اس کے اندر موجود ہیں ان کی کہی بھی باتیں اس گروہ گرنٹ کے اندر موجود ہیں ساتھ سوفیہ کرام کی اور ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہیں جن کو سب سے زیادہ ویٹش دی جاتی ہے سکھزم میں ہیں وہ ہیں بابا فرید گنشکر پاک پٹن والے ان کے تقریباً ایک سو اٹھارہ پویمز مہاراجہ رنجید سنگھ کے دور میں کچھ ایسے مسلمان گھرانے بھی تھے جن کو بہت اونچا مقام دیا جیا تھا اور ان میں ایک فقیر خاندان کے نام سے مشہور ہیں جو کہ فقیر عزیز الدین فقیر امام الدین اور فقیر نور الدین یہ وہ مہاراجہ رنجید سنگھ کے وہ وزیر تھے جن پہ مہاراجہ رنجید سنگھ بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور یوں وہ کہانی جو کہ بھائی مردانہ اور گروہ نانک پاشا کے دمیان شروع ہوئی تھی محبت کی دوستی کی سکھزم اور اسلام میں وہ کہانی مہاراجہ رنجید سنگھ تک بڑی کامیابی کے ساتھ چلتی رہی کیونکہ مین جو ان کے وزیر تھے مہاراجہ رنجید سنگھ کے وہ ایک مسلمان گھرانے سے تھی جو کہانی کا تیسرا کردار جو میں نے صبح سے اس پہ کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے اس کی طرف اب ہم جا رہے ہیں شاہنشاہ جانگیر کے مقبرے پر اور یہ جو کنیکشن ہے اس پوری کہانی میں شاہنشاہ جانگیر حضرت میا میر اور گروہ ارجن دیو جی کا اس کنیکشن کا اختتام ہم اسی کہانی کا اختتام اسی مقبرے پر کریں گے جہاں پہ شاہنشاہ جانگیر مدفون ہے تو جناب ہم پہنچ گئے پھر شاہنشاہ جانگیر کے مقبرے پر تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا چلوں میامیر کا کنیکشن بھی آپ سے ذکر ہوگا اس کے بارے میں اور صرف اسی لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں کہ یہاں پر میں آپ کو وہ کہانی وہیں سے سناوں جہاں کڑی اس کی ملتی ہے یہ جو جانگیر کا مقبرہ اس کے ساتھ متصل باقی امارات ہیں جس میں نور جہاں کا مقبرہ بھی شامل ہے یہ تمام علاقہ ملا کے کوئی اٹھانوے اکڑ کا علاقہ بنتا ہے اٹھانوے اکڑ کے اس علاقے کے اندر دو اکڑ پر چھت جو ہے وہ ڈالی گئی ہے اور دو اکڑ چھت کے اندر یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں کہیں سریعہ استعمال نہیں ہوا ہے اور صدیان گزر گئیں اس مقبرے کی ان بلڈنگز کی اس طرح سے حفاظت بھی نہیں کی گئی جیسا کہ کرنی چاہیے اس کے باوجود یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں اور اپنی بنیادوں میں مضبوط ہیں میہ امیر صاحب اور جہانگیر کا شہنشاہ جہانگیر کا وہی ایک تعلق ہے جو کہ شہنشاہوں کا صوفیوں کے ساتھ ہوتا ہے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ صوفی اکرام کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے بہت سیدھا ہے اس رستے میں کوئی اور انوالمنٹ نہیں ہے اللہ تعالی سے رابطے میں رہتے تھے ان کی شہنشاہوں کے ساتھ جو ہے باتچیت کا انداز بھی ذرا مختلف ہوتا تھا ایک دفعہ شہنشاہ جہانگیر میہ امیر کی دربار پہ حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کی خواہش تھی کہ وہ دکن کے کسی جنگ جو کسی جنگ کے محاص پر جا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس میں ان کو فتح حاصل ہو وہ میہ امیر کے دربار پر آئے اور انہوں نے خواہش ظاہر کرنے کے لیے دعا کروانے کے لیے میہ امیر کے دربار پہ جب وہ حاضر ہوئے تو دربان نے ان کو وہاں روک لیا باتشاہ وقت ہے شہنشاہ ہے اور اس کو اس کے اپنے ہی حکومت کے ایریے میں جہاں پہ اس کی حکومت ہے وہاں پہ اگر کوئی روک لے تو یہ اس وقت بھی مایوب سمجھا جاتا تھا اور آج بھی مایوب بھی سمجھا جاتا ہے جب شہنشاہ جانگیر کو رکا گیا دربان کے درو تو وہ بہت غصے میں آگئے بڑے جہو جلال کے بادشاہ تھے بڑے شہنشاہ تھے اور جب وہ اندر گئے اور دربان اندر گیا اور اس نے جا کے میہ امیر صاحب سے پوچھا کہ ایک شہنشاہ جانگیر نام کا آدمی آیا اور آپ سے ملنا چاہتا ہے تو شہنشاہ نے کہا کہ میہ امیر صاحب نے کہا کہ اس کو اندر آنے دو جب وہ اندر آیا تو شہنشاہ بہت غصے میں تھا اور اس نے بہت غصے سے اس بات کو اس کا احتجاج ریکارڈ کیا کہ جی ایک جملہ کہا ہے بادرِ درویش دربان نبایت یا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک خانکہ پہ ایک درگاہ پہ ایک دربان کا کھڑا ہونا یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے اس کا تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے یا آپ نے کیوں ایک دربان کھڑا کیا ہے جو کہ مجھ جیسی حسید حسیدی کو بھی جو میں شہنشاہ ہوں مجھے بھی روکتا ہے اور آپ سے اجازت لے کے پھر اندر آنے کو گیاتا ہے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا حضرت میامیر نے باب ایت کے سنگے دنیا نہایت اب اتنا خوبصورت جواب ایک صوفی ایک ولی ہی دے سکتا ہے حضرت میامیر نے جہانگیر سے کہا کہ جو لوگ دنیا کی دولت شہرت طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ایسے کتوں کر روگنے کرنے کے لیے مجھے دربان کھڑے کرنے پڑتے ہیں شہنشاہ متقد تھا حضرت میامیر کا وہ اس نے بات کو سمجھا کہ اس کو جو ڈانٹ لگی ہے وہ ٹھیک ڈانٹ لگی ہے وہ بے شک شہنشاہ تھا لیکن کسی صوفی اور کسی ولی کے پاس آیا تھا وہ بھی دعا کروانے یہاں پر اس واقعے کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ جہانگیر حضرت میامیر اور ارجند گرو گرو ارجند دیو جی ان کا تینوں کا ایک تعلق ہے جو کہ جس میں جہانگیر ایک سنٹر اف گریویٹی تھا اور اس نے بعد میں ایک غلط فہمی کی بنا پر ان کو گرو ارجند دیو کے ساتھ ان کے تعلقات بھی خراب رہے اب ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈکٹیٹر شپ ہو بادشاہت ہو اس میں حکومت بہت زیادہ سختی سے کی جاتی ہے جیسا کہ آج بھی ہم اپنے دنیا کے بہت سارے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ حکومت کرنے کے لیے ایون اسمانیہ خلافت اسمانیہ میں بھی بائیس بائیس بھائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا تو یہاں تو معاملہ گرو ارجند دیو جی کا اور شہانشاہ جانگیر تھا جس کے بارے میں جن کے بارے اور کس نے کروایا چند اومد میں یہ کہانی یہاں ہی پہ بتانا مناسب لگی مجھ کو کہ حضرت میاں میر جہانگیر چند اومد اور گرو ارجند دیو جی ان سب نے ان سب کے اردگرد جو دانے بانے پہ روئے گئے ہیں اس کا مین کرکس چھانگیر کے مقبرے سے ہی بنتا تھا